اسلام علیکم ناظرین آج میں پھر سے پنڈال جا رہا ہوں اور پچھلی ویڈیو میں نے جور کی تیاری کی بنائی تھی تو اب جور کی تیاری مکمل ہو گیا اور ماشاءاللہ سے حجوم بھی کافی زیادہ آ چکا ہے اور تین دن رہ گئے ہیں دعا میں تو ماشاءاللہ سے پنڈال میں پہنچ چکا ہوں اور آج پنڈال کی مکمل صورتحال آپ کو دکھاتا ہوں آج کے سینز تو اس وقت میں پنڈال کے قریب ہوں اور مین روڈ بلوک کر دیا تبلیغی بائیوں کا یہاں پر چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ایک راستہ دیا ہوا ہے لوکل گاڑیوں کے لیے علیدہ سے کیونکہ جب دعا کے دن قریب ہو جاتا ہے مین روڈ کو بلوک کر دیا جاتا ہے وہاں سے گاڑیاں نہیں گزار سکتے آپ اور علیدہ سے ایک راستہ دیا جاتا ہے تو ایک علیدہ ہی پنڈال میں ایک طرف حجوم ہوتا دوسری طرف گاڑیوں کی پارکنگ ہوتی ہے بڑی بارکنگ جہاں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں ہوتی ہیں اور ان کے لیے علیدہ وسی پارکنگ ہوتی ہے اور یہ پارکنگ بھی کافی سکیور ہوتی ہے اور جب ان کو نکالا جاتا ہے اتنی زیادہ پارکنگ کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ بھی تبلیغی بھائی خود سے ہی انتظامیہ ہیں ان کے اور وہ خود سے ہی اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور انہوں نے اس پارکنگ کو اس طرح کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ ایک ایک قلعہ کی زمین پہ بہنسو کی بار لگائی جاتی ہے علیدہ علیدہ ان خانوں میں ان کے جگہ کے حساب سے گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں یعنی کہ ایک کھانے میں سو گاڑی ہیں تو ان سو گاڑیوں کو پہلے نکالا جاتا ہے دعا کے بعد جب نکالا جاتا ہے تو پہلے ہی کھانے سے سو گاڑی نکالیں گے پھر دوسرے کھانے سے نکالیں گے اس طرح آسانی سے پارکنگ کو کنٹرول کرتے ہیں اور روڈ کے انٹری پہ ہی کافی زیادہ لوگ یہاں پر زمین پر بیٹھ کر اور کافی چیزوں کی سٹار لگائے ہوئے ہیں کوئی مسواق بیچ رہا ہے تو کوئی رومال بیچ رہا ہے کوئی ٹوپی بیچ رہا ہے اور اس طرح کی کافی زیادہ چیزیں یہاں پر بیچنے کے لئے بلوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں جی پنڈال یہ سارا پنڈال ہے اور فل ہو چکا اس وقت ماشاءاللہ سے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سوات والا ایریا دکھا رہا ہوں آپ کو اور انٹ تک جہاں تک نظر جاری ہے آپ کو فل دکھائی دے گا وہ ساتھ ہی پشاور والے بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اس وقت جتنا بھی مجمع اپنے اپنے جگہوں پر بیٹھا ہوئے کیونکہ زہر کی نماز کا وقت ہے اور سب سب بنا کر بیٹھے ہوئے اور نماز ادا کرنے کے لئے زہر کی نماز کے بعد لوگ باہر آنا شروع ہو چکے ہیں اور اب کنٹینو کا رخ کر رہے ہیں دوپیر کا کھانا کھانے کے لئے کنٹینو کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مین روڈ ہے پندان کا پساری کنٹینے ایک نمبر ٹینکی کے ساتھ ایک لائن میں ایک روک میں لگی ہوئی ہے اور چلتے ہیں جی آپ کو کنٹین دکھاتے ہیں یہ کنٹین ہے اور یہاں پر مختلف قسم کے لذیذ کھانے ہوتے ہیں اور کافی سستے ٹیسٹ بھی کافی مزیدار ہوتا ہے کافی مزیدار ہوتا ہے کافی مزیدار ہوتا ہے